اج بلکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح لیاقت پور میں بھی مہنگائی کا خود ساختہ مہنگائی کا جنج جو ہے وہ بوتل سے بہر ہے انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے چند ہفتے قبل جو ہے لیاقت پور میں چار سو بیس روپے فی کلو فروخت دونوالا گی جو ہے آج مارکٹ میں پان سو ساٹھ روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے گی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مسلسل قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی ش چاہ رہے ہیں مزدور اور جو دیہالی دار طبقہ ہے ان کی زندگی بڑتی مہنگائی نے از جیرن بنا دی ہے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے ان کو کتنا پریشانی کا سامنا ہے بھائی جان گالے ہے کہ اصلا ترنڈا محمد پناہ دیری ہے شیئے سے غریب لوگے سے گھیو دیاں پہلے ہی چار سو دار پیدا چار سو بی روپے دا ہونٹھے گے پانچ سو تے کو جو روپے دا گھیو گنے یا بیان چیزیں گنے ہندی وجہ تو جڑیے بیر پریشانی تھی نہیں پی مریم نواز لوگیں کو ٹیکٹر سستے دینی پی یا موٹ سینکل لینی پی اصلا غریب آدمی کو ہوندہ کیا مفاد ہے اصلا چاندے سے کہ گیو کھانڈے چاوال تہینے چیزیں نرےڈے جڑھے نا کم ہی کی تھی منجھے تاکہ اصلا زندگی سو خودی گزار سکو اصلا اپنا گھرنی سے چلا سکتے تھے بالے نے افیسان کی میں بریزوں سے پھول دیا جی شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت روز و روز مہنگائی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے روز و روز بڑھتی مہنگائی میں ہماری زندگی اجیرن بنا دیا اور عام آدمی کے لیے تھے دو وقت کا کھانا پکانا جو ہے مشکل ہو چکا ہے حکومت پنجاب وزیر علا پنجاب مریم نواز ایک طرف تو لوگوں کو جو ہے آسان ایک ساتھ پر موٹ سیکل ٹریکٹر اور دیگر ایشیاں دینے میں مصروف ہے تو دوسری جانب جو غربت میں پیسی عوام ہیں ان کی مشکلات بڑھتی جا رہے ہیں حکومت پنجاب اور وزیر علا کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں دینے کی بجائے عام آدمی کو ریلیو دے اشیخ اور نوش کی قیمتوں میں کمی لائے اور جو گھی کی قیمتیں روز بار روز بڑھ رہی ہیں ان پر قابو پائے جائے تاکہ عام آدمی کا غزر بسر جو ہے آسانی سے ہو سکے دوسری جانب پرائز کنٹرول مجسٹر جو ہیں وہ تفاتر تک محدود ہیں کبھی کبھا نکلتے ہیں مارکیٹوں میں تو وہ صرف فوٹو سیشن اور کاغذی کاروائیوں کے ایک محدود ہیں عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے حکومیں والا سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بڑھتی مہنگائی پر قابو پائے جائے اور گھی کی قمتیں پھر وہ کم کی جائیں جی